آئی ایم حسیب یوسف پچھلی ویڈیو کے اندر ایک سوال پوچھا تھا کہ سورج سب سے پہلے کس ملک میں نکلتا ہے بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹس کیا کچھ کا ٹھیک تھا کچھ کا غلط جو اس کا صحیح انصر تھا وہ یہ تھا سورج سب سے پہلے جپان سے نکلتا ہے آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیول آوارڈ کون سا ہے اس کا جواب کمنٹ میں دیجئے گا آپ کے جواب کا انتظار رہے گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نوبل پرائز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی وارڈ ہے یہ فزیکس کمیسٹری میڈیکل اور دیگر شعبہ جاتبے جو نمائع کام کرتا ہے اس کو دیا جاتا ہے ایک فرانسیسی اکبار اگر ایک خبر شائع نہ کرتا تو شاید یہ نہ بنتا خطرناک برود ڈائنامیٹ ایجاد کا لیا اسی کے ایک تجربہ کے دوران 1888 میں اس کا ایک بھائی لڈوک نوبل وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا تو اخبار نے خبر شائع کی اس نے اخبار نے کہا کہ اس جو اصل اس کا بنانے والا ہے یعنی کہ آلفرڈ نوبل وہ اس میں ہلاک ہو گیا جب یہ خبر آلفرڈ نوبل تک پہنچی تو اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا افسوس ہوا اس نے سوچا کہ یہی وہ انام ہے جس سے دنیا اس کو جانے گی اس نے اپنی موت سے چار سال پہلے ایک وسیعت لکھی اس وسیعت میں لکھا کہ جو میرا کاروبار اور میرے وسائل اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے جو رقم بنتی ہے اس سے ایک انام دیا جائے گا پانچ سال کے بعد انہیں سو ایک میں سب سے پہلا نوبل پرائز انام دیا گیا تب سے لے کہ آج تک سوائے دو جنگ عظیم کے علاوہ ان کے علاوہ آج تک مختلف شعبہ جات میں فزیکس کمیسٹری میڈگل اور دیگر شعبہ جات میں جو کوئی اچھا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز کے مطلق چاند انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نوبل پرائز دنیا کا سب سے زیادہ قیمت پر کنشتفل انام ہے اور نوبل پرائز کا جو انتخاب ہے وہ مقصوص ادارے کرتے ہیں یہ بہت تحقیق کے بعد کیا جاتا ہے کوئی بھی شخص اس کے لیے اپنا نام خود نہیں دے سکتا ہے مقصوص ادارے اس کو سیلیکٹ کریں گے کسی بھی کیٹاگری میں دو یا تین افراد کو نوبل انام دیا جا سکتا ہے اور نوبل انام یہ صرف اور صرف زندہ افراد کو دیا جا سکتا ہے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوبل پرائز کے جو انتخاب وہ بلکل صحیح تحقیق کے مطابق کیا جا سکتا ہے کیونکہ مختلف ممالک میں اس کے اوپر کافی زیادہ بیس ہوئی بہت زیادہ لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جیسا کہ نوبل پرائز کی سو سالہ تریخ کے اندر صرف اور صرف اٹھالیس فیمیل کو نوبل پرائز انام دیا گیا ہے اور آٹھ سو بائس میل کو یہ انام دیا گیا ہے پاکستانے قوم کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان کو آمن کے اوپر نوبل پرائز دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا جونر ہاروکس دنیا کے سب سے زیادہ عمر والے شخص ہیں جن کو نوبل پرائز دیا گیا اسی طرح پاکستان کی ملالہ یوسف جائی سب سے کم عمر فیمیل ہے جس کو نوبل پرائز دیا گیا نوبل پرائز کے نام کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ جون جون ٹکنولوجی کا دور آیا سائنس نے ترقی کی اس کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ نہیں کی گئی ابھی تک بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ اس میں چینجنگ نہ کی جائیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس کے لیے آپ لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے آپ کو بیل آئیکن نظر آرہا ہے گنٹی کا نشان اس کے اوپر کلک کریں اور جس طرح کے آپ کے کمنٹس ہوں گے اس طرح کے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کے لیے